سب سے پہلے جنابہ آپ نے اس کو کیسے پکڑنا ہے میں نے ابھی ایک ہاتھ میں کیمرہ پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں یہ ریبٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں چلانگیں لگا رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اُلٹا کر لینا ہے اس کو یہ دیکھیں اسلام علیکم دوستو کیسے ہیں آپ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے جی تو دوستو آج کی ویڈیو کا ٹاپک بتانے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں ایک ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو کرنڈلی سبسکرائب ضرور کر دیں آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے جناب میل فیمیل کا ڈیفرنس ریبٹ میں ٹھیک ہے اور ریبٹ فیمیل کا کیسے پتا چلے جناب یہ ہیٹ پہ آیا یعنی بچے دینے پر آیا یا نہیں تو آج ہم اس ویڈیو میں سب کچھ ڈسکس کریں گے ون بائی ون ٹھیک ہے یہ آپ کو سامنے تین ریبٹ نظر آ رہے ہیں اس طرح کوئی بھی نہیں بتا سکتا کون سا میل ہے اور کون سی فیمیل ہے ٹھیک ہے دکان در بھی کیا کرتے ہیں جس بندے کو نہیں پتا ہوتا وہ چلا جاتا ہے دکان پہ ریبٹ لینے کے لیے تو وہ کیا کرتے ہیں میل میل کا پیر بنا کر دے دیتے ہیں یا فیمیل فیمیل کا پیر بنا کر دے دیتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم یہ ڈسکس کریں گے کن کا میل اور فیمیل کا کیا ڈیفرنس ہوتا ہے تو سب سے پہلے جناب یہ دیکھیں یہ جناب مجھے تو پتا کیونکہ میں نے رکھے ہوئے ہیں یہ دیکھیں یہ جو میری طرف دیکھ رہی ہے یہ والی ٹھیک ہے یہ فیمیل ہے اور یہ میل ہے اور وہ جو پیچھے بیٹھا ہوا ہے گن سننے کی طرح وہ بھی میل ہے ٹھیک ہے یہ آپ سوچ رہے ہوں گے کبھی آپ کے پاس دو میل اور ایک فیمیل ہے میں نے بھی پیر ہی لے کے آیا تھا ٹھیک ہے وہ جو سامنے دیکھ رہے ہیں بلیک بلیک آئیز والا ٹھیک ہے بلیک ڈبے ہیں جس پہ وہ ہم لے کے آئے تھے تو دکاندھر نے بتایا تھا کہ یہ فیمیل ہے ٹھیک ہے بلکل چھوٹا بچا تھا جب لے کے آئے تھے ٹھیک ہے مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا ٹھیک ہے تو ابھی جناب یہ دو تین مہینے بعد پتا ہے اس کا چلا ہے کہ جناب یہ بھی میل ہے ٹھیک ہے اس لئے پھر میں یہ والی جو ابھی یہ خارش کر رہی ہے یہ فیمیل دوبارہ میں لے کے آیا تھا ٹھیک ہے ابھی جناب اس کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں پکڑ کے میں آپ کو دکھاتا ہوں ٹھیک ہے یہ جناب دیکھیں ہم نے ایک کو پکڑ لیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو چیک کرتے ہیں کہ یہ میل ہے یا فیمیل ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے جناب آپ نے اس کو کیسے پکڑنا ہے میں نے ابھی ایک ہاتھ میں کیمرہ پکڑا ہوا ہے اور دوسرے ہاتھ میں یہ ریبٹ ہے ٹھیک ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہ دیکھیں چلانگیں لگا رہا ہے یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے اُلٹا کر لینا ہے اس کو یہ دیکھیں اس جگہ پہ جناب آپ نے دیکھنا ہے یہ دیکھیں یہ آپ کو اس کے ٹیسٹریز نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے یہ کیا اس سے ظاہر ہوتا ہے یہ میل ہے ٹھیک ہے جو فیمیل ہوگی اس کے ٹیسٹریز آپ کو باہر نظر نہیں آئیں گے یہ ابھی کام پر ہے کہ مجھے پڑا نہیں تقبیر پھیڑنے لگے ہیں جہاں مجھے مارنے لگے ہیں تمہیں کچھ نہیں کہنا ٹھیک ہے یہ دیکھیں آپ کو واضح نظر آ رہے ہیں یہ اس کے ٹیسٹریز ہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں ایک یہ اور یہ ایک دوسری طرف ٹھیک ہے یہ کنفرم ہو گیا کہ یہ ہمارا میل ہے ٹھیک ہے اور اس کی آنکھوں سے بھی تھوڑا سا میں آپ کو ڈینٹی فائی کراؤں یہ دیکھیں اس کی آنکھیں جو نا فیمیل کی نصبت تھوڑی سی چھوٹی ہوتی ہیں ذرا چیک کریں یعنی کہ آنکھیں باہر کی طرف نہیں نکلی ہوتی اندر کی طرف ایک نارمل سکن کی طرح ہوتی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے زیادہ ابری ہوئی نہیں ہے ٹھیک ہے تو یہ کہ آج میل ہے ابھی ہم کیا کرتے ہیں فیمیل کو پکڑتے ہیں اور اس کو آپ کو چیک کراتے ہیں اس کو ہم چھوڑ دیتے ہیں چلو جی جاؤ 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 یہ ہم نے اس کو چھوڑ دیا یہ دیکھیں ہم نے سی میل کو پکڑ لیا یہ بھی میل کی طرح تھوڑا وسائز اس میں فرق ہے یہ جب یہ باغ رہی ہے باغنا کی طرح ایدھری کھڑی ہو یہ دیکھیں جب میں اس کو لے کے آنکھ یہ دونوں میل تھے ٹھیک ہے تو میل نے دونوں نے یہ دیکھیں اس کو ادھر کاٹ دیا ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی اس کو زخم بن گیا ہے در ٹھیک ہے یہ آپ کو نظر آ رہا سب سے پہلے ہم اس کی دیکھتے ہیں آنکھ اس کے پنجے بہت زیادہ تیز ہوتے ہیں پنجوں سے آپ نے بچنا یہ دیکھیں اس کی آنکھیں ذرا یہ دیکھیں باہر کو ابری ہوئی ہیں ٹھیک ہے اس سے بھی ظاہر ہوتا ہے یہ سی میل ہے ٹھیک ہے نمبر دو جناب ہم نے جیسے میل کو چاک کیا تھا پہلے ابھی اس کو دیکھتے ہیں سبنجے اس کے بہت زیادہ تیز ہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کو میں نے اُلٹا کر لیا ٹھیک ہے ابھی یہ دیکھیں اس جگہ پہ آپ کو کوئی ٹیسٹیز نظر نہیں آ رہے ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس کی بجائنہ ٹھیک ہے یہ اس سے گیا ظاہر ہوتا جی یہ ہماری سی میلہ ٹھیک ہے تو باقی آپ کو آنکھوں کا میں نے بتائی دیا یہ دیکھیں اس کی آنکھیں اس سے کتنی زیادہ بڑی ہیں ٹھیک ہے اور باہر کی طرف اُبری ہوئی ہیں ٹھیک ہے اب یہ چھڑو آ رہی ہے یہ بھی اس کی طرح کچھ نہیں کرتا تمہیں ما ٹھیک ہے اب یہ دیکھیں اس نے آنکھیں بند کر لیا اور میں آپ کو بتاتا یہ دیکھیں یہ دیکھیں باہر کی طرف یعنی کہ سکین سے موں سے اس کے باہر کی طرف نکلی ہوئی ہیں یہ دیکھیں اس کی کیا آتی بلکل پلین تھی ٹھیک ہے اور یہ جی تو دوستو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو بھی آپ کو پسندہ ہی ہوگی میل فی میل کا ڈیفرنس آپ کو پتا چل گیا ہوگا میں مزید اسی طرح انفرمیٹیو ویڈیو بناتا رہتا ہوں آپ لوگوں کے لئے میری ہونس لفظائی کے لئے ویڈیو کو لائک ضرور کیا کریں چینل پر نئے ہوتے ہیں تو کینڈلی چینل کو سبسکرائب کر کے جائے کریں تاکہ نیکس آنے والی ویڈیو آپ تک بہت آنی پہنچ سکیں ٹھیک ہے تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھئے ہوکے اللہ حافظ چلو